ایک سمائی کی بات ہے گلاب کے کھولوں سے گیرا ہوا ایک بہت خوبصورت راج تھا جس میں راجہ رانی اور ان کی پراجہ ہن سے خوشی رہتے تھے ان کی ایک پیاری سی شہزادی تھی جس کا نام گلنار تھا جب سے شہزادی ان کی زندگی میں آئی تھی تب ہی سے پورا راج خوشحال ہو گیا تھا کیونکہ وہ شہزادی کوئی عام شہزادی نہیں تھی بلکہ وہ پھولوں کی ملکہ تھی اس کے پیدا ہوتے ہی ہر طرف سندر سندر پھول کھل گئے تھے اور ان کا راج پھولوں سے گیر گیا تھا شہزادی بہت خوبصورت تھی اس کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہت رہتی تھی جس کی وجہ سے گلاب کے پھول ہمیشہ کھلے کھلے رہتے تھے اس کے ہر جنم دن پر دور دور سے لوگ شہزادی کو دعائے دینے اور ان کا راج اور شہزادی کو دیکھنے آتے تھے کیونکہ اتنا سندر راج اور اتنی خوبصورت شہزادی کسی دیش میں نہیں تھی اس طرح دن گجرتے گئے اور شہزادی بڑی ہو گئی اس کے اکیسوے جنم دن پر لوگ دور دور سے شہزادی کو دعائے دینے کے لیے آنے لگے ان سب لوگوں میں ایک شیطانی جادوگر بھیز بدل کر شہزادی اور اس کے راج کو دیکھنے آیا جب جادوگر نے شہزادی کا راج دیکھا تو حیران رہ گیا اور من ہی من سوچنے لگا حضر میں شہزادی کو اپنے ساتھ لے جاؤں تو میرا راج بھی اتنا سندر ہو جائے گا لیکن راجہ اپنی شہزادی کو میرے ساتھ نہیں بھیجے گا اس لیے مجھے شہزادی پہ جادو کر کے اپنے ساتھ لے جانا پڑے گا یہ سب سوچتے ہوئے وہ پورے راج میں صرف گھومتا رہا اور شہزادی کے جنم دل میں شامل نہ ہو سکا کچھ دیر میں رات ہو گئی اور سب سونے چلے گئے تب جادوگر شہزادی گلنان کے کمرے میں گیا شہزادی سو رہی تھی جب جادوگر نے شہزادی کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا واہ اتنی خوبصورت شہزادی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی پھر جادوگر نے شہزادی پہ جادو کر دیا اور اسے لے کے اپنے راج چلا گیا جیسے ہی وہ اپنے راج میں پہنچا اس کا جادو ختم ہو گیا اور شہزادی جاگ گئی وہ جادوگر اور اس کا راج دیکھ کر ڈر گئی اور اس کی مسکراہت گائب ہو گئی اور اس کے کپڑے بھی بدل گئے کیونکہ وہ راج کالے جادو سے گیرا ہوا تھا اب شہزادی اداس رہنے لگی جادوگر جس مقصد سے اسے اپنے راج لایا تھا وہ پورا نہیں ہوا تو وہ بہت پریشان ہو گیا اور شہزادی سے پوچھنے لگا ایسا کیوں ہو رہا ہے تمہارے آنے سے میرا راج سندر کیوں نہیں ہوا پر شہزادی اس کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں دیتی ہے اس طرح کچھ دن گزر گئے وہ جادوگر شہزادی کا اچھے سے خیال رکھتا تھا اور پوری کوشش کرتا تھا کہ وہ مسکرا دے پر شہزادی اداس ہی رہتی تھی جادوگر کو یہ دیکھ کر بہت برا لگ رہا تھا اس نے سوچا کہ میں شہزادی کو اس کے راج میں واپس چھوڑ آؤں گا کیونکہ وہ شہزادی کو اس حال میں نہیں دیکھ پا رہا تھا اس نے فیصلہ کیا کہ میں کل اسے واپس لے جاؤں گا رات ہو گئی اور شہزادی سو گئی ویسے تو روز رات کو جگ شہزادی سو جاتی تو وہ جادوگر اس کے پاس بیٹھ کے اسے دیکھتا رہتا پر آج وہ بہت اداس تھا کہ صبح ہوتے ہیں شہزادی کو اس کے راج واپس لے جانا ہے اس لیے وہ اس سے دور کہیں ندی کے کنارے بیٹھ کے اسے یاد کر رہا تھا تب ہی اچانک ایک تیز روشنی ہوئی اور چاروں طرف گلاب کے پھول فل گئے اور سب کچھ بدل گیا برا راج خوبصورت ہو گیا اور وہ جادوگر ایک سندر راج کمار میں بدل گیا اب اس میں سے شیطانی شکتیاں نکل گئی تھی اور یہ سب کچھ شہزادی کے مسکرانے سے ہوا تھا کیونکہ آج شہزادی کو اکیلا دیکھ کے شہزادی کے ماں باپ سپنے میں آئے اور انہیں دیکھ کے شہزادی مسکرانے رہی تھی دراصل وہ راج راجہ کے ایک دوست کا تھا جس پہ شیطانی جادوگرنی نے کالا جادو کیا تھا اور شہزادے کو اپنے وش میں کر لیا تھا پر شہزادہ ایک اچھا انسان تھا اس لیے جادوگرنی کے وش میں ہوتے ہوئے بھی غلط کام نہیں کرتا تھا اور اپنے راج کو خوبصورت بنانے کے بارے میں سوچتا رہتا تھا اسی وجہ سے شہزادی گلنار کو وہ اپنے راج لیا تھا پر یہاں آنے کے بعد شہزادی تو کبھی مسکرائی ہی نہیں پر آج جب ماں باپ کو دیکھا تو اس کے چہرے پہ مسکرہات آ گئی اور شہزادی جادوگرنی کا جادو ختم ہو گیا کیونکہ یہ صرف پھولوں کی ملکہ شہزادی گلنار کے مسکرانے سے ہی ختم ہو سکتا تھا تب ہی شہزادی کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ اس کے ماں باپ سچ میں اس کے پاس کھڑے ہیں اور وہ شہزادہ بھی اس کے پاس کھڑا تھا جسے دیکھ کے وہ حیران تھی تب ہی راجہ نے شہزادی کو شیطانی جادوگرنی کی ساری بات بتائی شہزادے اور اس کے ماں باپ نے شہزادی اور اس کے ماں باپ کا شکریہ آدھا کیا شہزادہ شہزادی گلنار کو بہت پسند کرتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا جب یہ بات راجہ اور رانی کو پتا چلی تو انہوں نے شادی کے بارے میں شہزادی گلنار سے پوچھا اور شہزادی شرماتے ہوئے ہاں بول دیتی ہے اور دونوں کی شادی ہو جاتی ہے سارے لوگ ہاں سے خوشی رہنے لگتے ہیں تو فرنس اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ اس کے نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی